دوستو اگر آپ اپنی گریجویشن ڈگری ڈپلوما کمپلیٹ کر چکے ہیں اور جوب کے لیے آپشن تلاس رہے ہیں تو ہم آپ کو آج سات ایسے ٹپس بتانے والے ہیں جو کی آپ کو ایک پرفیکٹ منچہ ہی جوب پانے میں بہت زیادہ مدد کرے گا آپ کو انہیں پہلے ہی اپنانا چاہیے پہلے سے ہی تیاری کر لینی چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا میں ہر سال لاکھوں یوہ اپنی پڑھائی پوری کر نوکری کے تلاس میں ادھر ادھر کافی بھٹکتے ہیں کیونکہ ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں پتا ہوتی کہ ایک جوب کو پانے کے لیے پہلے سے کیا تیاری کی جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا پسندیدہ چھتر کو چننا ہوگا یعنی آپ نے پڑھائی کسی بھی سٹریم میں کی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں کی ہے لیکن آپ کا انٹریسٹ کیا ہے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کافی لوگ پڑھائی سے پہلے ہی یہ انٹریسٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کافی لوگ پڑھائی ختم ہونے کے بعد کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وہ چھتر چننا ہے جہاں پر آپ کو نوکری کرنا اچھا لگتا ہے یا جہاں پر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں ایسے کچھ چھتر کے بارے میں پتا کریے وہاں کے بارے میں پتا کریے کہاں تک سیلری ہوتی ہے کتنے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور کہاں تک ختم ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ چھتر کے بارے میں پوری طرح سے اور اچھی نولیج ہو جائے دوسری چیز ہے اچھا ریجیو میں بنائیں جب بھی آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک سی وی کی ضرورت پڑتی ہے سی وی آپ کا ایک چہرے کا آئینہ ہوتا ہے کمپنی کے سامنے کیونکہ کمپنی نے آپ کو نہیں دیکھا ہے وہ آپ کے سی وی کو دیکھ کر ہی تیہ کرتی ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائی جائے یا نہ بلائی جائے اسی لیے آپ کو ریجیو میں پر کافی زیادہ فوکس کرنا چاہیے بہت اچھی طرح تیاری کا کیا اپنا ریجیو میں بنانا چاہیے میکسیموم لوگ سائیور کیفے جاتے ہیں اور پہلے سے ہی جو فارمیٹ رہتا ہے ریجیو میں کا کسی دوسرے کا اسی پر اپنا بائیو ڈاٹا لکھوالاتے ہیں جو کی اچھا بلکل بھی نہیں ہے تیسری جو چیز ہے کمپنیوں کی لسٹ بنائیں ایک بار اگر آپ کو اپنا پیشن پتا پڑ گیا کہ آپ کس انڈسٹری کس سیکٹر میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس سیکٹر سے جڑی ہوئی جو کمپنیاں ہیں ٹاپ فیفٹی کمپنی یا ٹاپ ٹین کمپنی ٹاپ فائیب کمپنی جن میں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی کمپنی میں آپ جوب کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں اس کی لسٹ سے آپ یہ پتا کریں ریسرچ کریں کہ وہاں پر کس کس طرح کی جوب ہوتی ہے کام کیا ہوتا ہے کس پوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے اور آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑ سکتی ہیں تاکہ آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے کہ آپ کو کون کون سے اسکلز اور چاہیے اگر آپ کے اندر کوئی اور اسکلز اور جوڑ نہیں ہے تو اس کی آپ ٹریننگ پہلے سے کر سکتے ہیں تاکہ اگر ان کمپنیوں سے کوئی بھی جوب بیکنسی نکلتی ہے تو آپ کو پتا پڑتا رہے گا اگلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کو بہترین نیٹ ورکنگ کرنی ہے چاہے آپ نیٹ ورکنگ اپنے کالیج کے فرینڈز کے بیچ سے کریے اپنے جسداری میں کریے یا کہیں ملنے جننے والے سے کریے یا راستے میں کوئی مل جاتا ہے ٹرین میں بس میں سفر میں تو آپ کو ان سے اچھی نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے ہیں جس کے لیے آپ کا کمیونکیشن سکلز کافی اچھا ہونا چاہیے ہیں اگر آپ کا کمیونکیشن سکلز اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو اور بھی زیادہ امپروب کر سکتے ہیں جتنا اچھا سٹرونگ نیٹ ورک بنائیں گے لوگوں کا کام کے لوگوں کا آپ کو نیٹ ورک بنانا ہے بے کام کے لوگوں کا نیٹ ورک بلکوئی بھی نہیں بنانا ہے اس سے آپ کو کیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے جوب وہاں سے آپ کو جرور مل جائے گی اگلی جو لاس چیز ہے آج کے ڈیٹ میں وہ ہے سوسل میڈیا سوسل میڈیا کی جو جوب سائٹیں ہیں وہاں پر آپ کو اچھی طرح سے ایکٹیو ہونا ہے جیسے کی نوکری کی جتنی بھی ویف سائٹ ہیں ان پر اپنا ریجیو میں جرور اپلوڈ کریں وہاں پر جرور ہمیشہ جوب کیلئے اپلائی کریں ساتھی جو سوسل میڈیا ہے فیس بک ہے لنکڈین ہے اور بھی بہت سارے سوسل میڈیا ہے اور کئی ساری کنٹری میں الگ الگ سوسل میڈیا چلتا ہے جہاں پر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پر اپنا ایکاؤنٹ جرور بنائیں اور وہاں پر انہی لوگوں سے جڑے جو آپ کے سیکٹر کے ہیں جو آپ کے انٹریسٹ کے ہیں یا آپ کے جو جوب میں مدد کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اگر یہ ساری ٹیپس سرو میں ہی فالو کرتے ہیں اے جے فریشر یا کم ایکسپیرین تو آپ کے جوب پانے کے چانسے اور جوب میں سیلیکشن کے چانسے دونوں کافی زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ کی اتنی ساری نیٹورکنگ کے بعد آپ کو جوب ملنی بلکل آسان ہو جائے گی ساتھ ہی آپ کو جب اتنی نولیج رہے گی پڑھائی کے علاوہ بھی اپنی ڈگری کے علاوہ بھی تو آپ کو جلدی سے کمپنی میں سیلیکشن مل جائے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں